اسلام علیکم امید آپ خیریت سے ہوں گے آپ کے فیڈ بیک کا بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کی پرزور فرمائش پہ آرڈی ہم بانانس کا ٹریننگ پروگرام سٹارٹ کر چکے ہیں جو کہ فری اف کاؤسٹ آپ ابھی سن رہے ہیں میں امید کرتا ہوں آپ نے لیکچر ون سنا ہوگا اور سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے اپنا بانانس کا ویریفائیڈ اکاؤنٹ سائن اپ کر لیا ہوگا اب جب اکاؤنٹ سائن اپ ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ کیسے پاک روپیز کی مدد سے یو ایس ڈی ٹی بائے کرتے ہیں جو کہ ایک سٹیبل کرنسی اور یو ایس ڈی ٹی کی مدد سے دوسری کرپٹو کرنسی کی بائنگ سیلنگ کرتے ہیں اس سب کچھ ہم آج کی ویڈیو میں دیکھیں گے وقت زیادہ نہیں کریں گے پیکٹیکل ہی چلتے ہیں موبائل کی طرف لیکن اس سے جانے سے پہلے آپ لوگوں کو چینل کو سبسکرائب کرنا ہے بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے تاکہ جب اگلا لیکچر آئے تو آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے اور آپ کا لرننگ پروسس ڈیلے نہ ہو چلتے ہیں سکرین کی طرف جی ہم آجیں گے بنانس کے اوپر یہاں پر ہم نے آرڈی لاغ ان کیا ہوا ہے اب آپ یہاں پر دیکھیں گے بہت ساری آپشنز یہاں پر موجود ہیں ہم واپس آتے ہیں اپنے مین ڈیش بورڈ کے اوپر جس طرح آپ یہاں دیکھ رہے ہیں میرے پاس اس ٹیم چار سو تیرہ ڈالرز پڑے ہیں بیسکلی یہ ڈالرز نہیں ہیں یہ یو ایس ڈی ٹی ہیں جس طرح میں نے آپ کو پتایا تھا کہ یو ایس ڈی ٹی ایک میڈل کرنسی ہے نیچے آپ کو ساری ڈیٹیلز آ رہی ہے اس ٹیم جو ہارٹ کرنسی چاہ رہی ہیں بی این بی چاہ رہی ہے بی ٹی سی چل رہی ہے ایتھیریم ہے ڈی ہے سلانہ ہے یہ بہت ساری کرنسیز ہیں جب آپ اس فیل میں کودیں گے تو آپ کو سارا کچھ پتا چلنا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے جو ہمارے لئے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے سب سے نیچے ٹھیک ہے اور وہ ہے ایک ٹریڈ ہے اور ایک والٹ ہے سب سے پہلے ہم والٹ میں چلتے ہیں جہاں پر ہم اپنے پیسے سیف کرتے ہیں اب دیکھیں جی میرا آگے ہوں اپنے والٹ میں اور میرے والٹ کے اندر کیا پڑا ہوگا ہے میرے والٹ کے اندر اس ٹیم یہ پیسے پڑے ہوئے ہم اس پر کلک کر لیتے ہیں اور یہاں پر یہ دیکھیں میں اگر اسے مزید بائے کرنا چاہتا ہوں تو میں یہاں سے بائے بھی کر سکتا ہوں مزید ڈیپوزٹ کروانا چاہتا ہوں تو میں یہاں سے ڈیپوزٹ بھی کرا سکتا ہوں یہ آگیا سارا اوورویو اب ہم نے جو اوپر آنا نا یہاں پر آپ دیکھیں اوورویو کے ساتھ سپورٹ ہے اور اوورویو کے ساتھ ہی سپورٹ کے ساتھ ہے فنڈنگ ہمارا کام صرف سپورٹ اور فنڈنگ سپورٹ اور فنڈنگ ان دو کے اندر موف کرے گا صرف یہ آپ نے سمجھنا ہے سب سے پہلے فنڈنگ سمجھ لیتے ہیں جب آپ فنڈنگ کے اندر آتے ہیں تو یہاں پر آپ کو ایک آپشن ملتا ہے پی ٹو پی کا اب یہ وہ آپشن ہے جس کی مدد سے آپ اپنے پیسوں سے روپیز سے آپ یو ایس ڈی ٹی بائے کرتے ہو یو ایس ڈی ٹی بائے کرنے کے بعد فنڈنگ سے اس کو سپورٹ میں موف کرتے ہو سپورٹ میں موف کرنے کے بعد یہاں پر آپ اس کی بائنگ اور سیلنگ کرتے ہو جیسے اب اسٹم میں سپورٹ کے اندر ہوں اور یہ مجھے بتا رہا ہے کہ بھائی آپ کے پاس یو ایس ڈی ٹی ڈھائسوٹ پڑے ہوئے ہیں بی ٹی سی آپ کے پاس اتنے پڑے ہوئے ہیں جن کی مالیت انیس یو ایس ڈی ٹی کے برابر ہے ایس ڈی ٹی ڈی ٹی ایم آپ کے پاس اتنا پڑا ہے جس کی مالیت آپ کے پاس تیرہ کے برابر ہے باقی سارے زیرو 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 پڑے ہوئے ہیں یہاں سے میں کلک کر دے دوں تاکہ زیرو والے غائب ہوئے ہیں سپورٹ پہ ہم نے تب آنا ہے جب ہم نے کرپٹو بائنگ سیلنگ کرنی ہے فنڈنگ پہ ہم نے تب آنا ہے جب ہم نے کرپٹو بائنگ کرنے کے لیے جو یو ایس ڈی ٹی بائنگ کرنا ہے اس کو خریدنا یا بیچنا ہے سو اب ہم آ جاتے ہیں فنڈنگ پہ سب سے پہلے تو پیسے لینے نا یہاں پر ہم آتے ہیں پی ٹو بی پہ پی ٹو بی پہ کلک کر دیا یہاں پر ہم ایک نوٹیفکیشن دے رہا ہے کہ بھائی رسک ہے احتیاط سے آپ نے ٹرمز انڈ کنڈیشن پڑھنی ہے سب کی اس کے بعد کام کرنا ہے ویسے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا انشاءاللہ ہم کنفرم کر دیں گے اس کو سلیکٹ کر کے اور یہاں سے فیلال اس کو نیچے کر دیتے ہیں اب جی ہم آگئے یہاں پر اب جیسے ہی میں نے پی ٹو بی پہ کلک کیا تو یہاں پر میرے سامنے ایک ڈیش بورڈ کھل گیا اس ڈیش بورڈ میں ہمارے پاس یو ایس ڈی ٹی بھی ہے ہمارے پاس بی ٹی سی بھی ہے اب ڈیپینڈ کرتا ہے اب کیا خریدنا چاہتے ہو دو اپشنز ہیں اب ڈریکٹ بھی کرپٹو بائے کر سکتے ہو ٹھیک ہے لیکن بہت سارے لوگ جو سمجدار جو صرف سیونگ کرنا چاہتے ہیں ان کو میں ریکمنٹ کروں گا وہ صرف یو ایس ڈی ٹی بائے کریں جو کہ رسک نہیں لینا چاہتے ہیں یو ایس ڈی ٹی کی پرائس نہیں گرے گی یہ کبھی ایسا نہیں ہوگا یہ بہت ہی گر گیا ہے اور جس طرح کرپٹو تو کبھی اوپر چلی آتے ہیں کبھی نیچے آجاتے ہیں جیسے بیٹ کوئن ساٹھ ہزار پہ بھی گیا آج کل ہو تیس ہزار کے قریب آیا اس میں ایسا نہیں ہوتا یہ سٹیبل کرنسی ہے کون سی بی او ایس ڈی اور یو ایس ڈی ٹی تو اگر آپ نے صرف پیسے سیف کر کے رکھ دینا ہے تو صرف آپ نے یو ایس ڈی ٹی بائے کر لینا ہے اگر آپ بیچنا چاہتے ہو آپ کے پاس پڑھیں جس طرح میرے پاس پڑھیں میں بیچنا چاہتا ہوں تو میں یہاں پر آکے اس کو بیچ دوں گا یہاں پر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پرائیس آفر کر رہے ہیں کچھ کہہ رہا ہے دو سو اٹھاسی کا میں خرید لوں گا کوئی کہہ رہا ہے ٹو اٹی سیون کا لے لوں گا لیکن آپ نے کس کو بیچنا ہے کس سے خرید رہا ہے کچھ چیزیں آپ کو یاد کرنی ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ دیکھیں اس کی کمپلیشن یہ شویب کے نیچے لکھا رہا ہے اس بندے نے دو ہزار اکسو بائس ٹریڈ کی ہیں مطلب ٹرانزیکشنز کی ہیں اور کمپلیٹ کتنی کی ہیں سو فیصد یہ بڑی اچھی بات ہے اور پندرہ منٹ کے اندر اندر یہ اپنی ٹرانزیکشن کر دیتا ہے ٹھیک ہے تو اگر میں اس سے خرید رہا جاتا ہوں تو میں اس سے بائے پر کلک کروں گا لیکن یہاں پر ایک پرابلم بھی آ رہا ہے پرابلم آ رہا ہے کہ بھائی وہ کہتا ہے کہ منیوم میں نا ڈیڑھ لاک روپے سے ڈیل کرتا ہوں اگر آپ نے پانچ ہزار کے خرید رہے ہیں تو یہ بندہ آپ کو ڈیل ہی نہیں کرے گا کیونکہ یہ کہتا ہے بھائی اگر آپ کو ڈیڑھ لاک ہے تو میں آپ کو دو سو اٹھاسی روپے کا دوں گا ادر وائز میں آپ کو دوں گا ہی نہیں اب ہم نے تو اپنے بجٹ میں رہتے ہوئے کام کرنا ہے ہم آتے ہیں فیلٹر پر فیلٹر پر آ کے ہم یہاں پر اپنی پرائس لکھ دیتے ہیں کہ بھائی ہم نے پانچ ہزار سیف کی ہے ہمیں پانچ ہزار میں کچھ دکھاؤیا ٹھیک ہے اور نیچے ان کی فسیلٹی ہے کہ بھائی آپ کو کون سا بندہ چاہیے جو میزان بینک سے پیسے لیتا ہو رات سے لیتا ہو البرکہ سے لیتا ہو سادہ پیسے ایزی پیسہ سے بینک ٹرانسفر جو بھی ان میں سے آپ کو آپشن نظر آ رہی ہے آپ کو جو اس میں سے فلٹر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں میں ریکمنڈ کرتا ہوں کہ بھائی جو آپ کی ہے آپ میزان بینک سے بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فیلال آل کر کے اس کو کنفرم کرتے ہیں اب آپ دیکھیں یہاں پر نیچے پانچ ہزار لکھا رہا ہے لیکن اگر آپ اوپر دیکھیں اب پرائس بھی چینج ہو گئی ہے تو جتنا کم آپ خرید ہوگے اتنا ریٹ زیادہ ملے گا ہر بزار کا سکول ہوتا ہے بھائی ہول سیل میں خرید دینا زیادہ کونٹی خرید نہیں ہے ریٹ تھوڑا سستی ملے گی لیکن اگر آپ نے کم کونٹی میں خریدنا ہے تو آپ وہ تھوڑی سی مہنگی ملے گی یار ایک دو روپے سے کوئی فرق نہیں پڑتا پانچ ہزار آپ نے لینے پانچ ہزار کے لینے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ٹھیک ہے جی ٹو نائٹی روپیز میں اگر میں نے اسے بائے کرنا ہے تو وہ کہہ رہا جی اگر آپ نے اسے بائے کرنا ہے تو میں صرف ایزی پیسہ میں پیسے آپ سے رسیب کروں گا ٹھیک ہے جی اب میں دیکھوں گا کہ یار مجھے ایزی پیسہ سے کرنا ہے نہیں کرنا اگر تو آپ کو ایزی پیسہ سوٹ کرتا ہے تو آپ کر سکتے ہیں آپ نے یہاں پہ جانا ہے بائے پہ ٹھیک ہے جی اماؤنٹ اب یہاں پر اوپر دو اپشنز آ رہی ہیں فیئٹ ہے کرپٹو فیئٹ جو ہماری عام روپیز کرنسی جس کا ہم کہتے ہیں وہ ہوتا ہے فیئٹ ٹھیک ہے جی میں کہتا ہوں یار مجھے پانچ ہزار روپے کا یو ایس ڈی ٹی خرید رہا ہے ٹھیک ہے جی وہ کہہ رہا جی پانچ ہزار روپے میں آپ کو ستنہ اشاریہ بائیس یو ایس ڈی ٹی ملیں گے ٹھیک ہے میں نے جب یہ ساری چیزیں پڑھ لینی ہے سمجھ لینی ہے کہ پانچ ہزار میں کر رہا ہوں پرائس مجھے دو سو نوے لگی ہے ستنہ اشاریہ بائیس مجھے یو ایس ڈی ٹی ملیں گے ٹھیک ہے جی اس کے بعد میں میک پیمنٹ پہ کلک کروں گا ٹھیک ہے جی اس نے کہا جی یہ پیسہ ہے اس پہ آپ نے مجھے ایزی پیسہ کرنا ہے میں یہ نمبر یہاں سے کوپی کروں گا ٹھیک ہے جی اپیل کی اپشن آ رہی ہے میں اپیل کر سکتا ہوں لیکن انہوں نے کر دی ہوگی اور یہاں پر یہ آپ دیکھیں گے جی آرڈر کیریٹڈ سب سے پہلے پی دا سیلر میں نے ان کو پے کر دیا پے کرنے کے بعد ریلیز کرپٹو اب وہ جو ہے کرپٹو ریلیز کر دیں گے ٹھیک ہے اور جیسے وہ ریلیز کریں گے آپ دیکھیں گے سیونٹین پوائنٹ ٹو ٹو جو ہے وہ ایڈ ہو جائیں گے میرے اکاؤنٹ کے اندر اب ہم آ جاتے ہیں واپس ٹھیک ہے جی اور اس سے بھی واپس آتے ہیں اور اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس یہاں پر 129.99 ہو گئے ہیں پہلے یہاں پر اس سے کم تھے ٹھیک ہے جی USDT کی ویلیو بڑھ چکی ہے میرے پاس یہاں تک کلیر ہو گیا ہسٹری پہ بھی چلے جاتا ہے اس کی میں آپ کو ہسٹری بھی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ کہہ رہا ہے ریلیزنگ ابھی وہ ریلیز کر رہی ہے جیسے ریلیز کرتی ہے تو یہاں پر ابھی میرا اوکی آ جاتا ہے ہم ویٹ کر لیتے ہیں تب تک لیں جی اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے 17.22 جو ہے وہ ریلیز کر دیئے ہیں اور یہ میں نے ڈن کیا اور اب میں دیکھتا ہوں پہلے وہاں پر کتنے شو ہو رہے تھے 130 سمتنگ اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے USD 147.22 شو ہو رہے ہیں ٹھیک ہے جی اب میرے پاس یہ USDT آ گئے ہیں یہ 147 اب اگلا کام ہے میں نے اگر اس کی ٹریڈنگ کرنی ہے تو میں اس کو ٹرانسفر کروں گا ٹرانسفر کہاں کروں گا فنڈنگ سے میں اس کو کہاں کروں گا سپورٹ کے اوپر ٹھیک ہے جی اور کونسی کرنی ہے مجھے کرنی ہے USDT کیونکہ میرے پاس پیسے ہی ہوئی ہیں یہ کرنے کے بعد وہ مجھے پوچھے گا میرے پاس یہاں پر 00 لکھا آ گیا means کہ فنڈنگ کے اندر اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے فنڈنگ کا جتنا پیسہ تھا میں نے اٹھا کے لے گیا ہوں سپورٹ کے اندر اگر آپ نے سیونگ کرنی ہے تو آپ فنڈنگ میں یہاں پر پڑھا رہنے دیں ٹھیک ہے اسے چھیڑے ہی نا لیکن چونکہ ہم نے کرنی ہے ٹریڈ تو میں اس کو اٹھا کے کہاں لے آیا ہوں یہاں پر اور اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر یہ 430 ڈالرز بن چکے ہیں ٹھیک ہے سو ابھی جو 430 ہے میرے پاس اس کو ہم ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں اس میں سے 397 میرے پاس USDT ہیں باقی میرے پاس BTC ہیں جو کہ پہلے کی میں نے خرید ہوئی ہے اب کہنے کے مطلب یہ ہے اب ہم آگے ہیں اس پوائنٹ پر جہاں پر ہم نے کرنی ہے ٹریڈ ٹھیک ہے سپورٹ کے اندر آپ کے پاس پیسے آگئے اوکے فائن اب آ جانے ٹریڈ کے اوپر یہ نیچے ٹریڈ پر کلک کیا میں اسے بعد میں دیکھتا ہوں یہ ٹیٹوٹوریل دکھا رہا ہے جب بھی آپ نیا اکاونٹ بناتے تو یہاں پر آپ کوئی سال چیزیں گائیڈ کرتا ہے اور آپ نے یہ چیزیں دیکھ لینی ہے ٹھیک ہو گیا اب یہ آگیا یہ سپورٹ کا یہاں پر آپ نے جو بھی کرنسی بائے کرنی ہے پہلے تو اوپر کمپنیشن دیکھ لینا کہ بی ٹی سی بائے کرنا ہے اوکے بی ٹی سی بائے کر لو اگر آپ نے کچھ اور بائے کرنا ہے لائک یو ایس ڈی ٹی کے گینس کچھ اور بائے کرنا ہے تو وہ بھی آپ یہاں سے کلک کر کے آپ دیکھ سکتے ہو کہ آپ کیا بائے کرنا چاہ رہے ہو ٹھیک ہے جی فور ایزمپل آپ یو ایس ڈی ٹی کے گینس یہاں پر بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں کہ بھئی یو ایس ڈی ٹی کے گینس دیکھاؤ ہم بیٹ کوئن خریدنا چاہتے ہیں کچھ بھی آپ کو جو بھی کرنسی بائے کرنی ہے وہ آپ یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی دھیر لگاوا ہے یہاں پہ کرنسیس کا ٹھیک ہے جو بھی آپ نے بائے کرنا ہے وہ یہاں پہ کرنا ہے اب بائے کرنے کا طریقہ کیا مارکٹ کی کیا پرائے چاہ رہی ہے جو بھی چل رہی ہے اس پہ خرید لو ٹھیک ہے آپ کو بسیکلی ان دو چیزوں کو ہی سمجھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آیا تھا سیل بلکل اسی طرح اگر آپ کوئی سیل کرنا چاہ رہے تو آپ نے وہ بھی آپ لیمٹ لگا کے بھی سیل کرتے ہو کہ جب اس کی پرائیس یہاں پر جائے تو یہ بیک جائے میرا آٹومیٹکلی اور پیسے میرے پاس آجیں یو ایس ڈی ٹی کی فارم میں کیوں میں نے یہاں پر اوپر اس کرنسی کے گینس یو ایس ڈی ٹی سیلیکٹ کیا تو یہ بڑا ضروری ہے کہ یہاں پر آپ جو بھی کرنسی سیلیکٹ کروگے اس کے اگینسٹ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہو یو ایس ڈی ٹی کے گینس یا جو بھی آپ کرنا چاہ رہے ہو یو ایس ڈی ٹی is the best کیونکہ ہم نے بھی یو ایس ڈی ٹی ہی خرید ہے اور اسی کے گینسٹ ہی ہم نے سارا کام کرنا یہاں پر امید ہے یہ چیزیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی بائے اور سیل میں نے آپ کو بتا دیا یہ آپ نے سپورٹ کے اندر آ کے ٹریڈ کے اندر آنا ہے پہلے ٹریڈ کے بعد سپورٹ میں آنا ہے اور یہاں سے آپ نے بائنگ اینڈ سیلنگ کرنی ہے اور والٹ کے اندر ہماری ساری ڈی ٹی لاری ہوتے کہ ہمارے پاس ہم نے جو بھی خرید ہے اس سب کچھ یہاں پر شو ہو رہا ہوتا ہے امید ہے آج کا لیکچر بھی آپ کے لئے کافی فائدہ مند ہوا ہوگا اور آپ نے یہ کام سیکھ لیا ہوگا ایک بات یاد رکھئے گا کوئی بھی فنانشل ایڈوائس ہم آپ کو نہیں دیتے یہ ایک نالج ہے اسے کرنے کے بعد آپ کو فائدہ ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے ٹوٹلی آپ ریسپونسیبل ہیں ہمارا مقصد آپ کو صرف ایک نالج دینا ہے اس سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے یہ ٹوٹلی آپ کا اپنا رسین ہے اپنا فیصلہ ہے اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں امید ہے آپ نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا بیل آئیکن کو پریس کر لیا ہوگا تاکہ آنے والے لیکچر کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکس ویڈیو کے اندر کوئی بھی سوال وہ آپ کمنٹ سیکشن میں آکر پوچھ سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا پاکستان زندہ بات